بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بی بی سی الیون ہیڈ لائن نیوز میں ہوں عبرار حسین پروگرام بریف ویوز ویڈ سردار امین خانجتوئی کی ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ آزی رہے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ جی علامہ فیصلہ بعد میں آج لاؤگ ڈاؤن پر عمل درامت شروع ہو چکا ہے لیکن اس موقع پر تاجرہ نظرات جو ہے وہ سراپی احتجاز ہیں اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم براد صاحب اس حکومت کو شاید کوئی اچھے فیصلے یا اچھے جسے کہتے ہیں توفیق ہی نہیں ہے ان کو ہمیشہ ڈی ٹریک کیا جاتا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ ان سے یہ کون فیصلے کروا رہا ہے کون ایسا بندہ ہے جو اس حکومت کو جسے کہتے ہیں خودکشی کی طرف راغب کر رہا ہے کہ یہ فیصلہ جو کیا ہے کہ یک دم آپ نے لاک ڈاؤن کر دیا آپ یقین مانے کہ ہم جیسے بندے کو بھی یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ اس حد تک بھی ہو سکتا ہے کہ رات آپ نے دیکھیں شام میں آپ فیصلہ کر رہے ہیں اور رات کو آپ امپوس کر رہے ہیں اور پورے کا پورا آپ نے پنجاب بند کر دیا یہ ایک بزدار سرکار کی سب سے بڑی میں سے فیلئر کہوں گا کہ ان سے یہ بھی نہیں ہوا کہ کم از کم ایک ڈیڈ لائن دی جاتی ہے کوئی ٹائم لیمنٹ دیا جاتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک منٹ میں آپ جب چاہیں جیسے اٹھے فیصلہ کر لیں اس کے لئے آپ کو پورے سٹیک ہولڈر کے ساتھ مشاورت کرنا پڑتے ہیں لوگوں کو اپنے ساتھ انگیج کرنا پڑتا ہے تاجران کو انگیج کرنا پڑتا ہے لیکن انہوں نے کیا کیا انہوں نے بالا ہی بالا فیصلہ کیا اور پورے دو سے تین گھنڈے بعد اس پر جو عمل درامت ہوگی ہے دیکھیں یہ وہ چیز ہے ایسے تو جیسے کہتے ہیں کہ مارشلہ ہی دور میں بھی نہیں ہوتا یہ تو ملک میں ایمر جنسی نافذ کرنے والی بات ہوگی کہ آپ اٹھے اور یکتم اپنے جو آپ نے سوچا اس پہ آپ نے یہ نازی دور کی یاد آگئی بلکہ رات کا منظر ایسا تھا جیسے ایسا لگ رہا تھا کہ آج چاند رات ہے اور کلید ہے آپ دیکھیں بزاروں میں اس کا دیکھیں امپیکٹ بڑا آپ یہ دیکھیں کہ آج سارا دن جو صورتحال پورے پنجاب میں ہم نے دیکھی اور ہم نے شہر شہر observe کیا آپ یہ پیشے ہمارے دیکھیں ریپورٹ چل رہی ہیں یہ ساری کی ساری جو تاجر ہیں وہ اس وقت بچارے رو رہے ہیں تاجر پریشان ہیں اور ان کی مسلسل یہ بات ہے کہ بھئی ہمیں کم از کم اب دیکھیں ہزاروں لوگ تھے ان کے جو دکانے ان کے وہاں پہ کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو سیلریہ ملنی تھی ان کے سارے معاملات تھے اور یک دم انہوں نے کیا کیا کہ مکمل طور پر بند کر دیا آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگ کہاں جائیں گے کہ آخری دنوں میں ہم کمائی کریں گے دیکھیں یہی جو دکاندار یا تاجر طبقہ ہوتا ہے ان کے کمائی کے دن بھی یہی ہوتا ہے باقی سال تو ایک ویسے جیسے مارکیٹ چلتی ہے بلکہ لوگ ابھی جانور خریدنے سے بھی فرصت نہیں ملیونے دیکھیں آخری دنوں میں جا کے لوگ اپنے قربانی کے جانور کھیتے ہیں آپ نے کیا کیا ہے آپ کے غلط فیصلے نے بلدار صاحب آپ کے اس غلط فیصلے نے تاجروں اور پولیس کو ہم نے سامنے کھڑا کر دیا اس وقت پولیس کے اور تاجروں کے درمیان آپ پس کی لڑائی ہیں اور ہی رہی ہیں بلکہ میں آپ کو یہ دیکھیں یہ ویڈیو میں یہ تاجر ہے اب اس کی بات سنیئے کہ یہ شخص کیا کہتا ہے اور کس طرح سے اپنے آپ کو جارہ کس طرح مظلومی ہے ثابت یہ دیکھیں درہا انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کی ہے انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے انہوں نے اتشاہ کی ہے انہوں نے تاجروں کے ساتھ چوروں والا سلوک کی ہے انہوں نے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں یہ ہلاں ہیں یہ بندہ بچارہ کہہ رہا ہے کہ ہم چوروں کی طرح مار پیت کر کے آپ ان کو زبردستی جوائے آپ اپنا گھڑیوں میں بٹھا رہے ہیں آپ تھانا میں منتقل کر رہے ہیں یہ آپ ملک کو کس طرح لے کے جا رہے ہیں کون ہے ایسا کون شخص ہے ایسا جو اس کی آپ کہاں ہیں کہاں ہے پی ٹی اے کے انصاف کہاں پہ ہے یہ وزیراعظم عمران خان صاحب جو آپ نے یہ اکنا غلط تحسلہ کروا دیا کہ اپنی پوری حکومت کی لوٹیا ہی ڈبو دی جس میں آپ نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ بیچارے لوگ جو سارے کے سارے جسے کہتے ہیں سال ہا سال اس چیز کے انتظار کرتے ہیں کہ اب جب قربان نہیں آئے گی تو ہم یہ کمائی کریں گے تو جب یہ دن آئے آپ دیکھیں آپ ایسا پیس کی سختی کر سکتے ہیں آپ نے جتنی فورس یہاں پہ لگائی ہے لوگ کو ڈھنڈے بانے میں تاجران کو یا ان کو گرفتار کرنے میں اگر آپ نے یہی لگایا ہوتا کہ بازار میں رشنی ہونے دیا جائے گا تو میرے ہاں کیا ہی بہتر ہے بلکہ دوسری جانب سردار صاحب تاجران حضرات کا وہ تو کہنا ہے کہ وہ مکمل ایسا پیس کے ساتھ اپنے کام بار کر رہے ہیں پہلے بھی کر رہے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں میں دیکھیں براہ صاحب وہی بات میں کر رہا ہوں کہ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنی فورس کو اپنے جو اطارے ہیں ان کو یوٹلائز کرتے ہیں کہ رش نہ بڑھنے دیتے ہیں ان کو جہاں پہ بھی رش ہوتا وہاں پہ لٹھی چارج کر دیتے ہیں یا کوئی سو طریقہ کار ہو سکتا ہے لیکن یہ کرنا کہ اپنے پورے کے پورے اپنے جسے کہتے ہیں کہ کاروں بھری مراکس بند کر دیئے لوگ کیسے کھائیں گے لوگ کیسے اپنی عید منائیں گے لوگ کیسے اپنے ملازمین کے تنہائیں کیسے دیں گے کس طرح دیں گے آپ دیکھیں کہ لوگ پہلے ہی لاغ داؤں کے پیشے ہوئے سردار تھا پچھلے پانچ مہینے سے ہمارا شتی ترید اقتصادی بھران کا شکار ہے اور آپ اوپر سے کہ وہ دن جب ابھی دیکھیں ابھی دو چار دن بار لوگوں کو ابھی سیلریز ملنی تھی لوگوں نے اپنے کام کرنے تھے دکانداروں کے پاس دس دس ایک دکان پر دس دس ملے کام کرنے تھے ملکل لوگ ابھی کپلوں کی طرف تو آئی نہیں تھے ابھی تو جانوروں تھے یہ دیکھیں براد صاحب یہ جو حالات آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ حالات ہیں مجھے لگ رہے جیسے ہم کشمیر ہے کوئی ہم ایسے ملک میں بٹھے ہیں جہاں پہ ایک بھی مثال کے طور پر مسلمانوں پر ظلم و سکن کے لئے فورس ملا دیا گیا تھا لیکن یہ جتنے بات ہے اور یہ تاجروں اور پولیس کا ایک بڑا چولی دامن کا ساتھ ہوتا تھا انتظامیہ کے ساتھ پر پورا تعاون کرتے تھے لیکن یہ جو ایبٹ ہوا ہے یہ جو معاملہ اس طرح انہوں نے کیا ہے یہ مکمل طور پر جسے کہتے ہیں نفرت کی فضاحت میں پڑھ گئی ہے پولیس جو ہے وہ ہمارا بڑا ہی محترم اور بڑا مقدم ادارہ جسے کہتے ہیں خواہ مخواہ میں انہوں نے انتظامیہ اور پولیس کو جو ہے تاجروں کے بلکل مقابل کھڑا کر حالانکہ تاجریں بچا رہے تو جسے کہتے ہیں وہ تو مچھر سے گر جاتے ہیں ان کے ساتھ آپ نے وہ سلوک کر لیا کہ وہ جسے کہتے ہیں کہ اپنے وہ پوری کی پوری جسے جمع پنجی لگا کے بیٹھے ہوئے آپ نے ان دینوں میں کاروبار بند کر دیا جب کاروبار کے دن تھے آپ کیسے ملک چلائیں گے کون ایسے فیصلے کروا رہا ہے ناظرین صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بزدار سرکار کو اپنے ہوش کے ناخل لینے چاہیے ان کو چاہیے کہ کم از کم وہ فیصلہ کریں جو عوامل ناس کی بہتری کے لیے ہو جس میں لوگ کی بہتری ہو جس میں یہ نہ ہو کے لوگ دیکھیں جس نے اتجاج ہو رہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت پر نہ ہی لگتے ہیں درہ ساتھ اس وقت ان کو چاہیے تھا کہ اپنی ساکھ بنا دے اس کے یہ دیکھیں وہی بات یہ فورس کو اگر آپ ان کو دنڈے مارنے کے لیے تنیوں کو نہیں نیوز کر رہے ہیں تو کیا ہی بہتر ہوتا کہ ان کو رشت ہٹانے کے لیے اسعمال کریں یہ پورے کے پورے شہر آپ بند نہ کرتے ہیں آپ ان کو کھول کے عوامل ناس کو شعور دیتے کہ بھائی بلکل رشت نہ پیدا ہوں جگہ پر کھڑے نہ ہوں جس میں کیاکس لائدوں نے جیسے کہتے ہیں کہ ملک کا حال ہو کر دیا پنجاب میں خاص طور پر ایسی صورتہ دولت ہو چکی ہے کہ کسی بھی وقت کوئی نہ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے تو اس حوالے سے اب بھی حکومت کے پاس وقت ہے کہ اس اپنے فیصلے کو ریبرس دے یہاں پہ اور بہت سارے دولت نہیں کرنی یہاں پہ سیدھا دولت نہیں کرنی اور ایک سیدھا جیسے کہتے ہیں کہ کال مارکیٹس کھولنے کا اعلان کریں اور اس کو ایس اوپیس کے ساتھ کام چلائیں نہ کہ آپ تاجروں کے استحصال کی طرف تاجروں کو مارنے کی طرف چلے جائیں یہ فیصلہ کرتے ہی طور پر ہم میں ایک ذاتی طور پر کہتا ہوں کہ اس فیصلے کو اچھا فیصلہ نہیں کہا جا سکتا آپ اس کی سکتی کر سکتے ہیں آپ دوسرے ٹولز اتیار کر سکتے ہیں لیکن کاروبار بند کرنا اس کا حل نہیں ہے اس کو کسی بھی طرح سے مکمل طور پر بزدار صاحب آپ اس کو دیکھیں اور اس کے حوالے سے آپ میں کہوں یہ بہت اچھا جوٹن ہوگا یہ حکومت کی پڑھ لیا گیا دیکھیں امید کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ کل تک شاید اس کے حوالے سے کوئی مزید فیصلہ آ جائے اور حکومت جو ہے اس حوالے سے پھولنے کا اعلان کر لے گی لیکن جو اس وقت ایمپلیمنٹیشن جس طرح ہو رہی ہے یہ پنجاب کے حکومت کو اس سے اور خاص طور پر کی کی ہے کہ جو گورنمنٹ عمران خان صاحب کی اس کو اس سے بے حسن حسان ہوگا اور عوام میں جو نفرت پڑ جاتی ہے اس پارٹی کی کبھی بھی محبت نہیں ہوتی آپ دیکھئے گا کہ اس پارٹی جو ہے اس پارٹی کے جس طرح لوگ پوز رہے تھے جس طرح لوگ اس کو بڑے پیار سے لے کے آئے تھے آپ اس سے مطفر ہو رہے ہیں اور یہی فیصلے ایسے فیصلے جس طرح یہ لوگوں کے ساتھ یہ تاجروں کے ساتھ جیتی ہیں اور یہ ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے ایسے فیصلے جو ہوتے ہیں ناظرین وہ کسی بھی حکومت کے خاتمے کا باعث کرتے ہیں اور یہ بنیاد نہیں ہوتی ہے جب حکومت میں بنیاد کمزور ہو جاتی ہے تو آہستہ آہستہ وہ گردے کو دیکھتے ہیں بہت شکریہ سکتا ہے ناظرین آئی کا بریویو اختتام کو پہنچا کل تک کے لیے ہمیں دیلئے اجازت پاکستان زندہ بار